بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین و حضرات کیسے ہیں آپ سب امید ہے ساریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں فلک ٹیوب 191 اور ہم اپنے چینل پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو چہرے کی چھائیوں کا علاج بتا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی ملتی رہے چہرے پر ہونے والی چھائیاں عام طور پر براؤن یا ہلکے سیاہ رنگ کے دائروں کی شکل میں ہوتی ہیں اور ان کا سائز ایک سے دو میلی میٹر تک ہو سکتا ہے زیادہ خرابی کی صورت میں سائز میں اضافہ بھی ممکن ہے چھائیوں کی وجہات میں ہارمونز میں ادم توازن دھوپ کی شدت اور تمازت گیر مایاری غزہ تلی ہوئی اشیا سستہ اور عام میک اپ بھی شامل ہیں چھائیاں موروسی بھی ہو سکتی ہیں یہ کوئی سنجیدہ یا خطرناک قسم کی بیماری نہیں اہم طور پر اس کا شکار خواتین ذہنی تناؤں کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان چھائیوں کا گھرلو اور قدرتی ہربل طریقوں سے بڑی آسانی سے علاج ممکن ہے لیمون کا رسلیں لیمون کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہاں اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ چھائیوں کا فوری خاتمہ بھی ہے تازہ لیمون کو درمیان سے کٹ کر اس کا رس پورے چہرے پر مصاج کی صورت میں لگاتے رہیں خاص طور پر متاثرہ حصوں پر زیادہ مصاج کی ضرورت ہے لیمون کا استعمال بہت جل تبدیلی لاتا ہے دوسرے نمبر پر شہد ہے شہد جل کی حفاظت اور دلکشی کو برقرار رکھنے کے لیے شہد بہترین ہربل علاج ہے تھوڑے سے شہد کو نیم گرم کر کے انگلی کی مدد سے چائیوں پر لیپ کر دیں اور پانچ منٹ بعد ہلکے سے رگڑیں اس شہد میں اگر چٹکی بھر ویٹ گرم شامل کر لیا جائے تو نتائج بڑی جلدی سامنے آتے ہیں کھٹی کریم یا کھٹا دودھ ان دونوں میں سے کسی ایک شہ کی ایک یا دو تہ جلد پر ہونے والی چائیوں پر لگائیں اس طریقہ علاج کو بہت زیادہ موثر پایا گیا ہے یہ چائیوں کے ختمے کا سب سے اہم کبرتی طریقہ ہے جس کے متواتر استعمال سے انہیں ہمیشہ کیلئے ختم کیا جا سکتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی لے کے آئیں گے ہم اسی طرح کی کوئی اور نئے ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ